اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دیگی سٹائل چکن کورمے کی بہت ہی آسان ریسپی شیئر کر رہے ہوں اگر آپ کو بھی شادیوں والا خوشبودار اور داندار کورمہ بسند ہے تو ایک بار اسے ضرور بنا کر دیکھئے گا کیونکہ اس کورمے کو کھانے کے بعد آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اسے خود بنایا ہے آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کسی شادی یا پھر پارٹی والا کورمہ کھا رہے ہیں تو اگر آپ بیچلر ہیں یا پھر نیلی میریڈ ہیں اور فرس ٹائم کورمہ بنا رہے ہیں تو بھی اس ریسپی کو آپ آگ بند کر کے ڈرائی کر سکتے ہیں تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دیگی سٹائل چکن کورمہ ہم کس طرح سے بنائیں گے کورمہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیجے گا نہیں تو پھر آپ اسے ڈیریک بھی بنا سکتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرنے سے کورمہ کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور چکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر میں نے چھ سو گرام کے قریب چکن لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ساتھی اس میں جائے گا ون ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ون ٹی سپون لال مرچو کا پاوڈر ساتھی اسی ٹائم ہم اس میں ہاف کپ کے قریب دہی بھی اٹ کر دیں گے تو دہی کو ہم نے تھوڑا سا بیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں اٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ون فور ٹی سپون کے قریب حلدی پاوڈر آپ چاہیں تو تھوڑا سا دھنیا پاوڈر اس میں اور بڑھا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس میں دھنیا مد ڈالیے گا کیونکہ پھر کورمہ بہت مسالے دار بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کا اصل ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو یہاں پر چکن کو ہم نے دہی اور مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر ٹائم کی شوٹ ہے جو تو پھر آپ اسے سرڈن بھی بنا سکتے ہیں جب تک چکن میرینیٹ ہو رہا ہے ہم گریوی کے لیے کچھ تیاریاں کر لیں گے تو یہاں پر چھے سر گرام چکن کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لی ہیں اب پیاس کو بلکل باریک کٹ کرنے کے لیے میں اس طرح کے سلائسر کا یوز کر رہی ہوں اس طرح کے کسی بھی سلائسر سے آپ پیاس کو کٹ کر سکتے ہیں بہت ہی جلدی بہت دھیر ساری پیاس کٹ ہو جاتی ہے اور پیاس کے سارے سلائس ایک برابر رہتے ہیں جسے پیاس بہت ہی کرسپی فرائی ہوتی ہے اور کورما بنانے کے لیے اگر آپ کی پیاس پرفیک فرائی ہے تو پھر آپ کا کورما بہت بہترین بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی منٹ میں پیاس کے کتنے باریک سلائسر کٹ ہو چکے ہیں ان سلائسر کو اس طرح سے ہم تھوڑا سا الگ الگ کر لیں گے اور بس اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر جس ویسل میں ہمیں کورما بنانا ہے اسی میں ہم پہلے پیاس کو فرائی کر لیں گے تو ایک پوٹ پہ میں نے ایک کپ کے قریب آئل کو گرم کر لیا ہے یہاں پر آئل میڈیم ہات گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس ایٹ کر دیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم پیاس کو فرائی کر لیں گے جب پیاس اتنی باریک کٹی ہوئی ہوتی ہے تو فرائی کرنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا بہت جلدی یہ فرائی ہو جاتی ہے لیکن کورما بنانے کے لیے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب پیاس اس طرح کی لائٹ سی گولڈن ہو جائے تب آپ نے اسے کانٹینیس چلانا ہے کیونکہ اب آپ نے پیاس کو اگر ذرا دیر کے لیے بھی چھوڑا تو وہ ایک دم سے ڈارک ہو جائے گی اور پھر کورما کا کلر اور ٹیس دونوں ہی خراب ہو جائے گا تو آپ کو پیاس بہت دھیان سے فرائی کرنی ہے تو یہاں پر پیاس گولڈن فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ساری پیاس بلکل ایک جیسی فرائی ہوئی ہے ابھی ہم اسے تھوڑا سا الگرد کر لیں گے اور ایک سائیڈ رکھیں گے اب ادھر کورما کے لیے ہمیں خوشبودار مسالہ تیار کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ہافٹی سپون زیرہ ڈالیں گے ساتھی ہاف پیس ہم جاویتری کر لیں گے اور بہت تھوڑا سا ہم اس میں جائفل یعنی نٹ میک ڈالیں گے جاویتری اور جائفل کا پاوڈر ایٹ کرنے سے کورما ٹیسٹی تو بنتا ہی ہے ساتھی بہت خوشبودار بن کر تیار ہوتا ہے لیکن جائفل آپ کو بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے ورنہ پھر اس سے تھوڑی کرواہٹ آ جاتی ہے ساتھی اس میں جائیں گے آٹھ سے دس کالے مرچیں اور تین ہم اس میں چھوٹی لائچی ڈالیں گے اب ان ساری چیزوں کو یا تو آپ مکسر میں گرائنڈ کر لیجئے یا پھر اس طرح ہمام دستے میں اس کا پاوڈر بنا لیجئے اس کے علاوہ کورمے میں ہمیں اور کوئی مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی مسالے سے کورمے میں بہت زبردست سا ٹیسٹ آئے گا تو یہاں پر بہت ہی خوشبودار کورمے کا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے بھی ایک سائیڈ رکھیں گے اب جو پیاز ہم نے فرائی کر کے رکھی ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے تو ہم اسے اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر لیں گے آپ چاہے تو اسے بینہ پانی کے مکسر میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن پیاز کو آپ کو اس طرح سے تھوڑا سا دردرہ ہی رکھنا ہے بہت فائن پیسٹ اس کا نہیں بنانا ہے تو یہاں پر پیاز کو میں نے ہاتھوں سے ہی کرش کر لیا ہے اب ہم اسے بھی ایک سائیڈ رکھیں گے اب جو پیاز فرائی کرنے کے بعد پوٹ میں آئل بچ گیا ہے اسے ہم آدھا آئل کم کر لیں گے اور ہاف کپ کے قریب اس میں آئل چھوڑ دیں گے گیس کا فلیم ہم آن کر دیں گے اور اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے ان مسالوں کو آئل میں ہم تھوڑا سا کریکل ہونے دیں گے جس سے ان کا پورا فلیور آئل میں ریلیز ہو جائے گا اب ہم اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر دیں گے گیس کا فلیم ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے اور چکن کو مکس کرتے ہوئے چلا دی جائیں گے بول میں جو میرینیشن لگا رہے گیا اس کے ساتھ ہم اس پر تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیں گے چکن میں ایک بوائل آنے تک ہمیں اسے تھوڑا سا رکھ کے چلاتے رہنا ہے تو یہاں پر چکن اچھے سے پکنا شروع ہو چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور اس کو آٹھ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے کھک ہونے دیں گے چکن کو پکتے ہوئے صرف آٹھ منٹ ہی ہوئے ہیں اور اتنی دیر میں چکن ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ کوک ہو چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور آئل سپرٹ ہو جانے تک چکن کو تھوڑا سا اور بھون لیں گے تو یہاں پر چکن اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے جو پیاس فرائی کر کے اور کرش کر کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ساتھی اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون بھر کر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ تو اگر آپ کے پاس ہی آویلیبل نہیں ہے تو آپ گری کو بھی مکسر میں پانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے ڈال سکتے ہیں ایک منٹ کے لیے گری کو بھی ہم چکن کے ساتھ آئل میں تھوڑا سا بھون لیں گے اس طرح گری میں ایک سندھی سے خوشبو آ جائے گی جب چکن کو آپ اتنا بھون کر اس طرح سے بنائیں گے تو یہ کورما بہت ٹیسٹی بنے گا اب ہم اس میں گریوی بنا لینے ہے تو ہم اس میں پانی ایٹ کر دیں گے گریوی کے لیے میں نے اس میں دیڑ کپ کے قریب پانی ڈالا ہے جو کٹھائی سے ایمل کے قریب ہیں اب ہم پوٹ کو کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے اور کک کریں گے کورما کو پکتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور اس ٹائم اس کا پانی بھی تھوڑا سا کم ہو چکا ہے اس ٹائم چکن بھی پرفیک گل چکا ہے اور گریوی بھی بہت مزیقی بن کر تیار ہوئی ہے اب جو ہم نے کورما کا مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اسے ایک مکس دے دیں گے اور اسی ٹائم ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب کیورا وارٹر ایٹ کر دیں گے کیورا ڈالنے سے کورما بہت خوشبودار بنتا ہے تو آپ اسے ضرور سے ایٹ کیجئے گا تو یہاں پر دے گی اس ٹائل کورما بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہی ہم اسے سرپ کر لیں گے جب آپ اس طرح سے کورما بنائیں گے تو اس کا کلر بھی بلکل پرفیکٹ ہوگا اور ٹیکچر بھی بلکل دانیدار ہوگا تو آپ اسے ٹائے کر کے کومنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ایسے بھی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور دے کے جائیے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ